ہلو دوستو نمسکار آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یدی آپ کے پاس کوئی بھی ویہیکل ہے موٹر ویہیکل ہے یا پھر بائک ہے یا کار ہے اور آپ کی اس گاڑی میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ گھر بیٹھے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کو آن لائن ہی آرڈر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے گھر پر بھی ڈیلیورڈ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے نیر ایسٹ آپ کی بائک کی جو ایجنسی ہوگی وہاں پر بھی آ سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کی بائک کی کار کی یا کسی بھی موٹر ویہیکل کی ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کو آن لائن آرڈر کرنا بتانے والے ہیں تو ہماری ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو کسی بھی براؤجر میں آ جانا ہے اور کسی بھی براؤجر میں آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے HSRP دیکھیں دوستو جیسے ہی آپ HSRP سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پہلی ہی ویب سائٹ آ جائے گی جو کہ یہاں پہ ویب سائٹ کا نام ہے bookmyhsrb.com تو آپ کو سمپل یہیں پہلی والی لنک پہ کلک کر دینا ہے دیکھیں دوستو یہاں والی ویب سائٹ گورنمنٹ دوارہ ہی اتھورائیڈ ہے جو کہ آپ یہاں پر اپنی کسی بھی ویہیکل کی ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کو آن لائن بک کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو آج ہم آپ کو اپنی ایک بائیک کی نمبر پلیٹ کو آن لائن آرڈر کر کے بتانے والے ہیں تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے رہیں گے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو کئی سارے اپسن مل جاتے ہیں جیسے یہاں پہ پہلا اپسن ہے کہ آپ کو یدی کوئی نمبر پلیٹ آرڈر کرنا ہے تو ہم سمپل یہاں پہ book والی اپسن پہ کلک کریں گے یدی آپ نے پہلے سے کوئی آرڈر کر کے رکھا ہے تو آپ یہاں سے track بغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم آج نئی book کرنے والے ہیں تو سمپل ہم یہاں پہ book والی اپسن پہ کلک کریں گے دیکھیں دوستو یہاں پہ آنے کے بعد اب آپ کو سمپل اپنا اسٹیٹ چوز کرنا ہے کہ آپ کس اسٹیٹ سے ہیں تو ہم سمپل یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اتنے سارے اسٹیٹوں میں یہ ہے ویپ سائٹ کام کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ ادھر اسٹیٹ بھی ہوں گے جن کا نام یہاں پہ نہیں ہے تو دوستو کچھ ہی سمائے میں وہ والے اسٹیٹ بھی اس پہ ریجسٹرڈ ہو جائیں گے تو ابھی فلال میں یہاں پہ مدھ پردیس کا کر کے بتانے والا ہوں آپ یہاں پہ اور بھی اسٹیٹ ہیں تو پروسیس سیم ہی رہے گا بس میں آج آپ کو مدھ پردیس کی ہی ایک نمبر پلیٹ کا آرڈر کر کے بتانے والا ہوں تو ہم سمپل یہاں پہ مدھ پردیس کو سیلیکٹ کر لیں گے مدھ پردیس سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ سمپل یہاں پہ اپنی موٹر ویہیکل کا ریجسٹیشن نمبر ڈالیں گے جو کہ آپ کا گاڑی نمبر ہوتا ہے وہی آپ سمپل یہاں پہ ڈالیں گے ریجسٹیشن نمبر ڈالنے کے بعد اب دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پہ اپنی بائک کا چیچس نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا انجن نمبر ڈالنا ہے دیکھیں دوستو یہ ساری انفرمیشن آپ کا جو ریجسٹیشن آیا ہوگا سرٹیپیکٹ آب ریجسٹیشن لکھا ہوگا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں اس پر یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو already مل جاتی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس میں fill کر سکتے ہیں تو میں پھٹا پھٹ سے یہ دونوں چیز بھر دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد اب آپ سمپل یہاں پہ یہ جو capture دیکھ پا رہے ہیں وہ سمپل یہاں پہ fill کر دیں گے capture بننے کے بعد سمپل آپ یہاں پہ click here پہ click کریں گے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے دوستو تو آپ کا یہاں پہ vehicle کی information آ جائے گی جیسے اس کا registration کب ہوا تھا اور یہاں پہ کس company کی گاڑی ہے اور یہاں پہ کافی information آ جائے گی جس کو آپ confirm کر لیں گے کہ ہماری ہی گاڑی کی details آئی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو تو یہاں پہ 31 2014 کا registration ہے اس گاڑی کا تو ہم سمپل یہاں پہ نیچے آئیں گے دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پہ اپنی vehicle category چوز کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس scooter ہے تو scooter select کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس motorcycle ہے تو آپ simple motorcycle select کریں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو owner کا نام بھرنا ہے یہاں پہ email id بھرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک mobile number دے دینا ہے اور یہاں پہ آپ کا جو بھی address ہے وہ simple یہاں پہ fill کر دینا ہے تو میں یہ ساری تینوں information آپ کو پٹا پٹ سے بھر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ owner کا نام بھر دیا یہاں پہ email id بھر دی اور یہاں پہ mobile number بھر دیا یہاں پہ آپ mobile number کوئی سا بھی بھر سکتے ہیں ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے registration میں لگا ہو وہی والا بھرنا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو ہم نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ next کریں گے اب آپ کے mobile number پر ایک OTP گئی ہوگی جو mobile number ابھی ہم نے پہلے برا تھا اسی number پر ایک OTP گئی ہے وہ simple ہمیں یہاں پہ fill کریں گے دیکھیں دوستو OTP بننے کے بعد simple next کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ کے پاس دو option ہوتے ہیں number plate مانگوانے کے لیے یا تو آپ کسی dealer کے پاس مانگوانے کے لیے یا تو آپ کسی dealer کے پاس مانگوا سکتے ہیں جو کہ آپ کی agency ہی ہوگی جہاں سے آپ نے bike لی تھی وہیں سے یا پھر آپ اپنے گھر پر بھی مانگوا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو additional 125 روپے پی کرنے ہوں گے plus GST تو ہم آج یہاں پہ dealer کے یہاں پہ مانگوانے والے ہیں تو simple ہم اس پہ tick کر دیں گے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو dealer کے یہاں کا appointment لینا ہوگا جس پی date کو آپ کو appointment ملے گی اسی date کو آپ کی number plate آ جائے گی اور اسی دن آپ کے bike میں number plate کو لگا دیا جائے گا جو کہ آپ کے اسی dealer کے یہاں پہ لگ جائے گی تو ہم simple یہاں پہ اپنے area کا pin code ڈالیں گے pin code ڈال لے کے بعد simple میرا ایک یہاں پہ authorized dealer آ گیا ہے تو میں simple یہاں پہ اس کو select کر لوں گا اس کو select کرنے کے بعد میں نیچے کی site آوں گا یہاں پہ دیکھیں دوستو ہم کو یہاں پہ 16 تاریخ کی date مل رہی ہے 16 ایک کی تو ہم simple یہاں پہ confirm کر دیں گے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ یہاں پہ calendar میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کپ کی appointment لینی ہے اگر آپ آگے کی appointment چاہتے ہیں تو یہاں پہ لے سکتے ہیں لیکن ہم کو یہاں پہ سب سے پہلے 16 کی ہی مل رہی ہے تو ہم 16 کو ہی select کریں گے اور یہاں پہ کوئی بھی ایک timing کو choose کر لیں گے جیسے میں نے یہاں پہ 2 سے 4 بجے والی timing کو select کر لیا اور اس کے بعد simple یہاں پہ confirm and proceed کے option پہ click کر دیں گے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں دوستو تو آپ اپنے booking کی ساری information دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی appointment کہاں پر ہے اور کتنی تاریخ کو ہے باقی ساری آپ کی گاڑی کی information بھی یہاں پہ مل جائے گی تو آپ دوبارہ سے اپنا registration number اور یہاں پہ engine number اور یہاں پہ chaches number بغیرہ سب کو check کر سکتے ہیں سب کو صحیح رہنے پہ آپ simple یہاں پہ confirm even proceed والے option پہ click کریں گے تو یادی کچھ change غلط ہو گئی ہے تو آپ simple یہاں بیک جا کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو ہمارا سب کو صحیح ہے اس لئے ہم simple یہاں پہ confirm even proceed کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو اب آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو payment کرنی ہوگی کیونکہ آپ یہاں پہ اس کا break up دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کو 495 روپے ساٹھ پیسے لگنا ہے جو کہ یہاں پہ total cost ہے تو اب ہم simple یہاں پہ same as previous mobile number پہ tick کریں گے اور simple یہاں پہ نیچے آئیں گے یہاں پہ terms and condition کو check کرتے ہوئے pay online والے option پہ click کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پہ payment کے کئی سارے option مل جاتے ہیں تو آپ جو بھی option choose کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جسے حساب سے بھی آپ payment کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں simple یہاں پہ ابھی qr code کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ qr code والے option پہ click کر دیتا ہوں اب مجھے یہاں پہ continue and pay کے option پہ click کرنا ہے تو مجھے qr code دکھائی دینے لگے گا جس سے میں یہاں پہ payment کر سکتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ payment کر دی ہے اب ہم کو دوبارہ redirect اسی page پر کر دیا جائے گا تو ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کا انتجار کریں گے automatically یہ سب ہو جائے گا ہمیں کچھ بھی سی چھٹنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہماری number plate success phoji online book ہو چکی ہے اب ہم کو جو یہاں پہ date ملی تھی 16,1,24 تو ہم اسی date کو جا کر اپنے اسی agency میں number plate کو لگوا سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ اس کی print out کو بھی نکال سکتے ہیں تو یہاں print والے option پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی receipt آ جائے گی تو اس پہ کاسے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی bike کا motor vehicle کا یا car کا high security number plate کو online order کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہیں تو اگر دوستو ویڈیو helpful لگا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ share کریں like کریں comment کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو اپنے subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر کے ضرور رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار